بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لنا امن تو باللہ و ملائکات ہے وہ والا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنی جگہ پر حقیقت لیکن یہ زوفل تقادی یہ عمران خان صاحب کے اوپر انڈ ہے اخیر ہے یہ اس انگوٹھی میں وہ جناب اس انگوٹھی اس انگلی میں پہننا پاک پتن جا کے تھا سجدہ کر دینا لوگوں کو جو کچھ مرضی کہتے بھی رہے وہ تو ایک علیہ دا بات ہے لیکن وہ بشرا بی بی جو ہیں ان تک ان کا پہنچنا ان کا ان کے ساتھ رابطہ ہونا وہ ان کی زوفل تقادی تھی یا زیفل تقادی جس کو کہتے ہیں زوف اقیدے کا تو اور پھر ان کے اوپر اتنا ایمان لانا اتنا ایمان لانا کہ ان کو اپنی زندگی میں لے آنا کہ بھئی یہ جو ہے وہ قسمت کی دیوی جو ہے یہ اس کو اٹھا کے گھری لے چلتے ہیں تو وہ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہی قسمت کی دیوی ہے یہی مہربان رہے تو اللہ مہربان لیکن معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے اب وہ قسمت کی جو تالے کی چابی ہے وہ اپنی قسمت کی دیوی کے ساتھ مل کے وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں خبریں ہیں گرم ہیں خبریں اور اسلام آباد کے مختلف فارٹرز میں خبریں گرم ہیں کہ ایک بار پھر وہ اپنی قسمت کی چابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلکہ ان کی بیگم صاحبہ قسمت کی چابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلا بلا اس تک پہنچ گئی ہیں مطلب دیکھو کنی بریگ فنکاری ہے کہ آپ ان کو جناب زرداری ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا آپ کہتے ہیں ویسے تو وہ ڈاکو چوزی پرویز علی صاحب کو بھی کہتے تھے لیکن وہ برحال آج کی تاریخ تک بھی آصف علی زرداری صاحب یہ چور ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ قوم کو یہ سناتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح کہ امریکہ نے سازش کی ہم کوئی غلام ہے لیکن امریکہ کو اندر کھاتے ہیں انہوں نے راضی بھی رکھا امریکہ سے انہوں نے گاڑیاں بھی لیں امریکن جو ہیں لوگ ان کے ساتھ وہ جناب وہ رابن روفیل جو ہے اس کے ساتھ ملاقات پائی پائی ہیں جی تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے یہ سیاست نہیں ہوتی اس کو مدل میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا کہ اگر عمران خان کرے تو سیاست اور اگر کوئی اور کرے تو منافقت تو برحل یہ عمران خان صاحب کا اور ان کے چانے والوں کا معاملہ ہے لیکن خبریں یہ ہیں کہ یہ دوسری دفعہ بلکہ تیسری دفعہ وہ سنگے آستان جو ہے عاصف علی زرداری صاحب کا وہاں پر سجدہ ریز ہونے کو تیار ہیں اور اس بار کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب ٹاڈے کو لوگ کچھ نہیں گنا تو سی کار مٹ ہو میں آپ نے بڑھ لنی ہا تو وہ جناب وہ نکلی ہیں گھر سے باہر اور وہ عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وایا ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کے ذریعے یوں کہہ لیں اور وہ میڈیا ہاؤس کا مالک کون سکتا ہے اے آر وی والا اے آر وی والے جو ہیں ان کو تو خود جناب پناہ نہیں ملی عاصف علی زرداری صاحب کے پاس سب سے پہلے وہ گئے تھے مافی تلافی کرنے تو زرداری صاحب نے وہی بات کہی تھی جو انہوں نے ملک ریاض صاحب کو کہی تھی دیکھیں گے تو ملک ریاض صاحب نے ایک دفعہ سفارش کی تھی وہ آڈیو لیک بھی ہوئی وہ آپ نے سنی بھی کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ عاصف علی زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خان من سے رابطہ کر رہا ہے کہ ہمارا کوئی پیچ اپ کروا دیں تو یہ ہے وہ ہے مجھے کہہ رہا ہے زرداری صاحب کے ساتھ تو انہوں نے بڑے طریقے سے کہا تھا اب impossible ہے نا تو وہ ایک بار پھر چلے گئے ہیں ان کے پاس اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب نو اپریل سے یہ پہلے کی تاریخیں ہیں کچھ کہ عمران خان صاحب نے رابطہ کیا اور اپنا جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جنرل فیض کے بعد جو کوئی ان کا رابطہ تھا یہ وہ بیسے وہ بالواسطہ یا کہلیں کہ ویا جو ہے وہ جنرل فیض صاحب کے ہی ذریعے ان کا رابطہ تھا اس ایک اہم شخصیت کے ساتھ جو ابھی بھی میننگفل پوزیشن کے اوپر ہے اور ابھی بھی کنسیڈر ہو رہی ہے تو بی نیکسٹ آرمی چیف تو ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا تھا اپریل نو سے پہلے اور کہا تھا کہ جی کہ ہمارا کوئی چھے مینے لے دیں سسٹم کو آرمی چیف صاحب کو کہیں کہ جا کے اپوزیشن سے بات کریں کہ جی چھے مینے بعد ہم الیکشن کروا دیتے ہیں تو چونکہ کمانڈر نے اپنے جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی بات سنی ماننی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ بات لیں نا خاص تھا انہوں نے زرداری صاحب کو شباز شریف صاحب کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو رات گئے پھر وہاں ملاقات ہوئی تھی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ بات رکھی گئی سامنے تو آسفلی زرداری صاحب نے بھی ذرا تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا وہ لپ ٹائٹ رہے شباز شریف صاحب کی تو ویسے ہی ساں نہیں نکلتا اپنے وڈے پر آگے ہی نکلتا تھے آرمی چیف ہوگئے کیونے نکل سکتا تو وہ تو بڑے اچھا یہ لائٹ کچھ کر رہی ہے تو لائٹ جو ہے وہ والٹیج کا مسئلہ ہے کہ ہمارا جرنیٹر والٹیج منٹین نہیں کر پاتا غریبوں والا جرنیٹر ہے تو وابڈہ کی بتی ہمارے پاس نہیں ہے بجلی کی لسکو کی تو یہ امید ہے کہ یہ اس یوں 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 ہی کرے گی بند نہیں ہوگی بند ہوئے گی تو میں تو انداز دیں گا بند ہوگی بھئی تو خورم دستگیر صاحب بچارے وہ جو ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ بجلی کو ٹھیک کرنا تو میں حوالہ دے رہا تھا کہ آرمی چیف صاحب نے پھر وہ جب ملاقات کی تو وہاں پر باپ پارٹی کے ایک جو کہ سربراہ ہیں خالد مقصی صاحب وہ بولے انہیں کہا کہ اب کشتیاں واپس نہیں مر سکتی جنرل صاحب انہوں نے کہا میں باقیوں سے بات کروں انہوں نے کہا دیکھا یہ تو آپ کی ذرا تھوڑا سا دید لیاز کر رہے ہیں مطلب جو بھی کہہ لیں کہ نہیں بول رہے بچارے تو مجھے یہ فریضہ ادا کرنا پڑ رہا ہے اب واپسی نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا جنرل صاحب نے کہ مجھے میرے وزیراعظم نے کہا تھا کہ میں آپ سے آپ کو یاد ہوگا رائیل شریف صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے دوزار چودہ میں بھیجا تھا جب وہ لڑیاں پخیتی عمران خان صاحب کے چہرے کے اوپر اور طاہر قادری صاحب چھالا مارزی ان کو زندگی میں دوسری دفعہ کسی آرمی چیف نے موں لگانا پسند کیا تھا تو یہاں پر آرمی چیف کی رضا کے لیے اس کی مطلب کیا کہیں جے رضا مندی کہلیں خوش آمد کہلیں اس کے لیے سارے جتن سارے پپڑ بے لے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بچاروں کی اوقات کرنل سے اوپر نہیں ہوتی تو وہ بھی کرنل جب دل کرے فون سنتا ہے جب دل کرے فون نہیں سنتا تو کیا آرمی چیف ہے جی اس دھردی کا ناخدا اس کشتی کا ناخدا پاکستان کے بیڑے کا ناخدا وہ جناب آپ کو صدی طرح فون کرے تو پھر چھالے مارتے تو جائیں گے آپ تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ جی اوکے ٹھیک ہے انہوں نے عمران حان صاحب کو میسیج پچا دیا جی پوری ایمانداری کے ساتھ ہم نے آپ کی یہ جو آفر تھی وہ دے دی اگل نہیں مان رہے اندسو کی کریے ہم نے تو کہا تھا ہم اے پلیٹیکل ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ سسٹم ہے اور وزیراعظم کا آرڈر ہے کہ جی کہ یہ بات پہنچائی جائے تو ہم نے پچا دی اب نہیں مان رہے تو زرداری صاحب جو تھے وہ تب بھی نہیں مانے تھے پھر آصف علی زرداری صاحب نے سے جو رابطہ کیا گیا تھا ملک ریاض صاحب کے ذریعے وہ بھی آپ جانتے ہیں اور ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ میرا خیال اب اس سین میں نہیں ہیں اب اس سین میں چوزری پرویز علی صاحب کا ایک رشتہ دار ان کا ایک بچہ فیملی کا وہ جو ایک میڈیا ہاؤس کا مالک ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ رابطہ اس کے ذریعے کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے بھی جو کہلیں کہ چوزری سرور صاحب ہیں میں نے آپ کو یہ والی بات بتائی تھی ٹیلنگز نے کہ وہ انگلنڈ گئے تھے ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کو لے کے اور ایک پاکستان کے معروف بزنس مین کو لے کے اور نواز شریف صاحب نے نقل یا لکیرہ گڑاتی ہیں چوزری سرور صاحب سے ملاقات انہوں نے کی تھی پندرہ بیس دن بعد جا کے ٹائم دیا تھا اور مطلب ان کو یہ بھی کہا تھا کہ چلیں آپ کی درخواست کے اوپر واپسی کی درخواست مسلم لیگ نے ان کو دوبارہ جائن کرنے کی جو درخواست ہے اس کے اوپر ہمدردی سے غور کیا جائے گا تو وہی جو میڈیا ہاؤس کا مالک ہے وہ پرویز علی صاحب کا بچہ ہے بچے سے مراد ہے کہ ان کی فیملی کا ہے مونس علی سمجھ رہے نا مونس علی سے مجھے یاد آگی ایک ویسے بات انہوں نے کسی اپنے باہر والے بندے کو کہا کہ جو کام کرانا کرالو اس ہڈے کو مجھا رہی تو یہ بھی میں آپ کو ان کی حکومت کس طرح جا رہی ہے اسی کا حصہ ہے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ آپس میں چیزیں ہیں آپس میں وہ کیا کہتے ہیں کڑی سے کڑی ہے انٹیگریٹڈ ہیں ملی ہوئی ہیں چیزیں ساری آپس میں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا اور چوری پرویز علی صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے حالانکہ وہ میڈیا ہاؤس جو ہے وہ ذرا نیوٹرل چل رہا ہے وہ عمران حان صاحب کی سائیڈ کوئی نہیں مار رہا جس طرح بول اور اے آر وائے مارا کرتے تھے بول تو خیر ابھی تک بات چھاؤں کی طرح لگا ہوا ہے لیکن اے آر وائے جو ہے وہ توبہ طائب اس نے ہونے کی کوشش کی ہے لیکن وہ جو ان کا جو میڈیا ہاؤس ہے اب یہ شہریا صاحب نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا وہ کیپٹل ٹی وی والے یا اور کوئی بھی نہیں ہے اے آر وائے کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جیو ہوں نہیں سکتا جیو عمران خان صاحب کی مطلب وہ تو جس طرح عمران خان صاحب نے جیو کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی تھی جیو والے یہ جو ہے وہ اتنے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں گے اور ویسے بھی جیو والوں کی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی اتنی بہت زیادہ محبت نہیں ہے وہ جن کی محبت ہے جو زرداری صاحب کا بچہ ہے بیٹا بناو میں ان کا ایک طرح سے مو بولا یہ وہی کام کر سکتا ہے تو پرویز علی صاحب کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یار اپنی بھی حکومت بچتی ہے اس طرح سے کہ زرداری صاحب نون لیگ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائیں تو پنجاب میں ہماری حکومت بچ جائے گی ایک تیر سے دو شکار چوہی پرویز علی صاحب اپنے اس فیملی کے بچے سے کروانا چاہ رہے ہیں کیونکہ زرداری صاحب اس بچے کی جو چوہی پرویز علی صاحب کا بچہ ہے اس کی بہت زیادہ سنتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی جتنی بھی میڈیا منجمنٹ ہے جب وہ صدر بھی ہوتے تھے وہ یہی حساب کیا کرتے تھے جن کا ٹی وی چینل ہے تو میں نشاراتاً بات آپ کو بتا دی ہے آپ کو میرا خیال ہے کہ جو اب تک یہ بات آپ اس کو ڈی کوٹ کر لیں گے کہ وہ کون ہیں تو زرداری صاحب پتا نہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے عمران خان صاحب کی کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہ کیا کیا کہتے ہیں اس کو سٹرینجر ہیں سٹرینجر ان دا یار جس کو کہتے ہیں نا وہ ہیں تو وہ پولیٹکس میں اور آصف علی زرداری صاحب کی عمران خان صاحب کے بارے میں جو رائے ہے وہ اس کا اظہار انہوں نے کبھی بھی ان کے بارے میں رائے ذرا چھپا کہ مناسب الفاظ استعمال کر کے لگی لپٹی رکھ کے کبھی بھی نہیں استعمال کی ہے تو انہوں نے تو ہمیشہ کھل کے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا ہے تو لیکن سیاست میں کچھ چیز حتمی ہوتی نہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا آپ یہ مفادات کا سودہ ہوتا ہے امکانات ہوتے ہیں ناممکنات کو ممکن بنانے کی کوشش ہوتی ہے اپنا راستہ سیدھا کرنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوشش جو ہے یہ بار آور ثابت نہیں ہو سکتی لیکن ظاہر ہے کہ پنکی سوری پنکی نہیں کہنا چاہیے نکنے میں ان کا جو بشرا بی بی ہیں وہ پھونک ماردے زرداری صاحب کے اوپر زرداری صاحب بھی مطلب زوفل اعتقاد کہہ لیں وہ ہیں ان کا بھی زیفل اعتقاد کہنا چاہیے اس کو وہ ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک پیر جو ہے وہ ان کو کبھی پہاڑوں سے دور کر دیتا تھا کبھی سمندر سے دور کر دیتا تھا کبھی ان کو کہتا تھا کہ پاکستان میں آپ نے رہنا ہی نہیں ہے وہ ہفتہ ہفتہ جا کے دبائی رہ کے آتے تھے کبھی وہ ان کی گاڑی کے اوپر آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہیں وہ پھونکے مارتے ہوئے آپ کو نظر آتے تھے تو ہو سکتا ہے وہ بھی بشرا بی بی کے متقد ہوں اور بشرا بی بی نے ان کو یوں کر کے وہ جو گلوب ہوتا ہے میجک گلوب کہ اس کے اوپر ان کو کوئی نقشہ کوئی فیوچر بتا دیں کہ اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ نہ دیا تو قسمت کی دیوی آپ کے اوپر مہربان نہیں ہوگی یہ گلوب میں دیکھیں آپ کے بیٹے کی زندگی کو اللہ تعالی صحت دے خطرہ ہو سکتا ہے یہ نواز شریف اور زرداری یہ جو نواز شریف اور زرداری کیوں کہیں گی وہ کہ نواز شریف شباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے بچے کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں کوئی اس طرح کی رام کا نہیں سنا سکتی ہیں وہ اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اس چنگل میں آ سکتے ہیں لیکن وہ نہ آئے زرداری صاحب تو پتلے لاتا ہیں بہت عمران خان صاحب کے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل آپ نے جو پنجاب کی پارلیمنی پارٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس پر اگر آپ غور کریں تو ایک سو چھتر عراقین میں سے ایک سو پچاس عراقین حاضر تھے اور چھبیس جو ہیں وہ غائب تھے اب چھبیس کے غائب ہونے کا مطلب آپ سمجھے کہ کیا ہے کہ جب مونہ صلی اللہ صاحب خود کہہ رہے ہو کہ پائن ساڑھے گو جلدہ کوئی کم کرانا ہے وہ کرالو ساڑھی گو مت جانوالی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مٹھی سے پنجاب کا جو اقتدار ہے وہ بھی سرک رہا ہے اور ڈیسپریشن کے عالم میں اور پھر وہ نظر آ رہا ہے کہ جی کہ آرمی چیف جو ہے وہ ہم اپنی مرضی کا لگوا نہیں سکے ان کی مرضی کا رکوا نہیں سکے تو پھر جو ہے اب یہ آصف علی زرداری صاحب کے جا کے جوتے اٹھائیں انہی کی چاپ لوسی کریں پنجاب حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں رہے ایک تیر میں کئی شکار ہیں جو پرویزلائی صاحب کا بھی جو ہے وہ رانجہ اسی میں راضی ہوتا ہے کہ نون لیگ کے چنگل سے نکل کر جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ عمران حان صاحب کا ساتھ دیں تو موج بہاریں وفاق کے اوپر وہ پتہ نہیں کیا کرنا انہوں نے کیا نہیں کرنا تو کل کی کل دیکھی جائے گی تو کوئی نہ کوئی پلانز ہوں گے کوئی نہ کوئی آئیڈیاز ہوں گے کچھ نہ کچھ دینے کے لیے عمران حان صاحب کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم آپ کو مسلم لیگ نون سے زیادہ کچھ دے سکتے ہیں تو عمران حان صاحب پتہ نہیں کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے یہ اس وقت خبہ گرم ہے کہ وہ عاصف علی زرداری صاحب کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ پنجاب کی بھی حکومت بچانا چاہتے ہیں اگلا آرمی چیف ان کی مرضی کا نہیں آرہا اس کے باوجود اگر انہوں نے بچنا ہے تو پھر یہ جو پالیٹکس کے پلیئر ہیں ان کے ساتھ ان کو ہاتھ میں لانا پڑے گا یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آرہی ابھی بھی وہ ایک کے ساتھ پنگا ڈال کے دوسرے کے ساتھ مخاسمت کا اظہار کر رہے ہیں سر پارلیمان میں آئیں پارلیمنٹ کے اندر آئیں آ کر اپنی پوزیشن کے اوپر بیٹھیں وہی سے راستے کھلنے ہیں یہ جو ان کی قسمت کی چابی جو گم ہوئی ہے قسمت کے تالے کی چابی یہ پارلیمان کے اندر گری ہوئی ہے یہ خان صاحب کو بات سمجھ اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ خان صاحب پاکستان کی پولٹیکس پاکستان کے دستور پاکستان کی پارلیمان پاکستان کے اوپر ان کا بلیو ہی نہیں ہے وہ یقین نہیں رکھتے اس کے اوپر وہ تو تگڑم کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ سازش کر لیں کسی طریقے پاکستان کی فوج کی جی حضوری کر لیں پاکستان کا کوئی نہ کوئی آرمی چیف جو ہے وہ اس کو اپنا گرویدہ کر لیں یا اس کی چاکری کر لیں تو لہٰذا کوئی نہ کوئی چور راستہ کھلے گا آر ٹی ایس کھلے گے بند ہو جائیں گے اور جناب ہم جو ہے وہ چور راستے سے اقتدار میں آ جائیں گے سیٹیاں پا ہمجینیاں مرضیوں اور نو پرابلم تو عمران حان صاحب کو چونکہ عادتیں جنرل زیاؤلق کی پڑی ہوئی ہیں جنرل مجیب جنرل حمید گل اور پاشا اور زہر السلام کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں جنرل فیض صاحب کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ سر وہ وہ لوگ نہیں رہے وہ چیزیں نہیں رہیں اس طرح سے نہیں رہیں اور بعمر مجبوری نہیں رہی کوئی سی نے کوئی شوق کیا نہیں کوئی سیکھا یہاں پہ حالات نے سکھایا ہے سب سے بڑا استاد حالات ہے لیکن عمران حان صاحب کو حالات بھی نہیں ابھی تک سکھا سکے وہ وہ کیا کہتے ہیں ڈھاک کے وہی دو پات کہ میں ادھر سے دو نمبری کرنوں ادھر سے دو نمبری کرنوں تو یہ دو نمبری ان کی چلنی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ گھاس ڈالیں گے عمران حان صاحب کو کیونکہ آصف علی زرداری صاحب گھاس ڈالیں گے کسی پولیٹیشن کو وہ کسی ایلین کو پولیٹکس کے کسی ایلین کو اپنے اس سر کے اوپر نہیں بٹھائیں گے لیکن پھر وہی بات ہے کہ سر سیاست میں کوئی حتمی چیز نہیں کہی جا سکتی عمران خان صاحب اپنا زور لگا رہے ہیں اور وہ پنجاب کی حکومت کو بچانے کے لیے بھی زور لگا رہے ہیں کیونکہ پنجاب کی حکومت ان کے پاس نہیں رہنی ہے سیاسی منطق یہ بتاتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے فساد سے پاکستان کی ریاست نے جو توبہ کی ہے کانوں گا ہاتھ لگائے ہیں اگر اس سے بچنا ہے تو کسی جس حادثے کی صورت میں اتفاقات ہو جاتے ہیں نا سیاست میں بھی سانحات ہوتے ہیں سیاست میں بھی حادثے ہوتے ہیں تو مس کلکولیشن بھی ہو جاتی ہے سیاست میں تو وہ جس مس کلکولیشن کی وجہ سے پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے یہ وہ واپس جانی ہیں تو وہ نہیں رہ سکتی ان کے ہاتھ میں عمران خان صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی جو ریس ہے وہ وقت کے ساتھ لگی ہوئی ہے وقت تھوڑا ہے مقابلہ سخت ہے اور مقابلے کے اوپر پوری ریاست کھڑی ہے پاکستان کھڑا ہے پاکستان کی سکیورٹی اسٹیپلشمنٹ کھڑی ہے پاکستان کی پالٹیشنز کھڑے ہیں پاکستان کے بڑی سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں تو لہٰذا اگر عمران خان صاحب نے اس میں سے خیر برامت کرنی ہے تو ان کو پارلیمان میں آنا پڑے گا وہی سے آگے راستے نکلیں گے ان دونوں جو جو گورنمنٹ کی پی ڈی ایم میں اس کے ساتھ بیٹھ کے دیل کرنی پڑے گی کہ اوکے کچھ نہیں ہوئی ہے یار خان صاحب پتہ نہیں کیوں گبر آگے ہوں میں ساری یہ چار سال پانچ سال ہو سکتا دو سال تین سال بعد فیر خان صاحب خان صاحب ہو رہی ہوئے فیر جناب پاکستان کی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا ہو کے پائن گلتی ہو گئی عمران خان کے بغیر گزارہ نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب اپنی حرکتوں اپنی زبان کی وجہ سے اپنے ہی ہمدردوں کو اپنے خلاف کیے جا رہے ہیں تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے قسمت کو وہ خود اپنے خلاف کر رہے ہیں بدقسمتی کے دروازے انہوں نے سارے کے سارے اپنے ہاتھوں سے کھولے ہیں کسی اور کا کی قصور نہیں ہے تو پتہ نہیں آصف علی زرداری صاحب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے دیکھیں کیا ہوتا ہے سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ